اسلام علیکم ایم احمد علی نکوی and you are watching world in focus ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم جو کل الیکشنز ہوئے United States کے اندر presidential الیکشنز ہوئے ان الیکشنز کے اندر جو Republican candidate ہیں Donald Trump ان کی جو electoral victory ہے اس کی پر ہم بات کریں گے آج کی اپیسوڈ میں آج ہم کوئی major تجزیہ تو پیش نہیں کریں گے بٹ کی highlights دیکھیں گے جو president elect ہیں Donald Trump ان کے حوالے سے اور اس election کے حوالے سے اس کے اوپر ایک detailed analysis جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا جس کے اندر ہم ایک full flesh detail analysis دیکھیں گے کہ Donald Trump کی جو presidency ہے ایک holistic view دیکھیں گے اس کا کیا impact آئے گا پھر ہم اب اسی بات ہے اس کے جو expected and anticipated policies ہیں different region کے حوالے سے اس کے اندر اس کے حوالے سے ایک series جو ہیں وہ ضرور build کریں گے اور اس کو link کریں گے ان کی election campaign کے ساتھ اور ان کی previous جو term ہے اس کے ساتھ compare کریں گے ناظرین ہم آج جو ہے وہ سر سوالے بات کریں گے جو election campaign تھی آہ ڈونالڈ ٹرم کی Republican Party کی اور جو اس کے بعد جو جو کمالا حریس ہیں ان کی Democratic Party کی campaign تھی آہ ان تمام election campaign کے اوپر ہم ایک detail میں بات کر چکے ہیں last episode جو ہم نے کی تھی اس کے اندر جو امریکہ کے اندر election process ہے اس کو ڈیٹیل سے explain کیا تھا کہ process کیا ہوتا ہے امریکہ کے اندر اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں جو elections ہیں وہ سرپریزیڈنٹ کے نہیں ہو رہے یہ election جو ہیں وہ سینٹ کے بھی ہیں اور آہ جو house representative ہے اس کی بھی elections ہیں پلچ سٹیٹ کے گورنرز کی بھی آہ کچھ elections ہو رہے ہیں تو اس context میں یہ election جو ہے امریکہ کے اندر بہت significant ہیں اور in fact they are the most globally watched آہ phenomena آہ event after every four years آہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو social media ہو یا mainstream media ہو آہ ہر جگہ جو ہے وہ اس election کی discussion ہو رہی ہے تو ہم ذرا دیکھتے ہیں ناظرین کے یہ elections جو ہیں وہ کیا ڈیفرنس ٹائل جو ٹرم کی وکٹری ہے آہ یہ basically آہ کس طریقے سے جو americans کے اندر آہ اس کو ایک revolution کا حضار ہے this is a red revolution in the united states not the cold war red revolution but obviously it's a it's a 21st century red revolution جس کو ہم republican revolution بھی کہتے ہیں ناظرین اگر ستوالے بات کروں تو آہ جو جتنے آہ مین سٹیم میڈیا تھا یونائیٹ سٹیٹس کا globally چاہے واشنین پوست کو لے لیں چاہے وہ نیویرک ٹائمز کو لے لیں چاہے وہ سینن کو لے لیں آہ even فاکس ڈیرین دی لازٹ ڈیز آہ بات کر لوں یا guardian کی بات کر لوں independent کی اخبار کی بات کر لوں جتنے بھی آہ مینسٹی میڈیا ایڈاڈٹس کی اندر that was all very critical of trump اور آہ last day election سے ایک دن پلے بھی آہ surveys جاری کے گئے اور اس پہ کہا گیا کہ جو کمالہ حرس ہیں ان کو ایک lead حاصل ہے لیکن جب میں آپ سے یہ recording کر رہا ہوں تو ابھی تک جو ڈنالل ٹرمپ ہیں ان کو two seventy seven electoral votes چاہیے ہیں جو کہ آہ جو victory کے لیے یعنی two seventy چاہیے ہوتے ہیں اس سے ساتھ زیادہ ہیں اور ابھی تک جب میں آپ سے ریکارڈنگ پر بات کر رہا ہوں تو جو کمالہ حرس ہیں ان کو two twenty four electoral votes ہیں وہ ابھی تک officially مل چکے ہوئے ہیں which means that trump has a clear majority over کمالہ حرس which has been which is beating all the expected یا kind of جو polls سے جو recent polls سے although general polls were saying کہ there'll be a tight race but یہ جو results ابھی تک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں بڑا clear indication ہے it's no longer a tight race جیسے Trump نے کہا تھا اپنی campaign کے اندر انہیں کہا یہ ایک one side affair ہوگا and i will win the elections اور اکثر Trump کی باتوں کو بہت lightly لیا جاتا ہے ایک ایسے statement کے طور پر لیا جاتا ہے present کیا جاتا ہے at least by the mainstream media جیسے Trump جو ہیں وہ ایک ایسی جو ایسی بات کر رہے ہوں جس کا reality سے کوئی link نہ ہو but Trump کی prediction among many predictions of his political career یہ ان کی prediction جو ہے یہ بھی درست ثابت ہوئی اور یہ clear indication ہے کہ جو جو بائیڈن کی policies ہیں انہوں نے کمالا حریس کو hit کیا اور نہ صرف جو بائیڈن کی policies خاص کر domestic معاملات کے پر جا کے جو ان کے economy کے والے سے معاملات تھے جو migration کے والے سے معاملات تھے you know اس لیے سے ان کا جو foreign policy کی handling تھی ان تمام معاملات کو لے کے جو public ہے they have rejected kind of the بائیڈن's election اور ہم indirectly کہہ سکتے ہیں this is a redemption on the part of the United States population by defeating the very party that they brought in by defeating Trump way back in 2020 so Kamala Harris کے ساتھ ایک اور disadvantage ہے تھا جو کہ ڈیموگریٹس کے نظر کے advantage تھا that she is colored woman and she is a woman تو a person of color جو black color ہے اور obviously بات ہے ان کے انڈین ڈیسنٹ ہیں اور ساتھ میں ساتھ جو ہے ان کا جو woman ہونا ہے ڈیموگریٹس تھا that this would win them the votes and it was true ابھی تو election کے بہت ڈیٹیل میں analysis آئے گا جس کے اندر پتا چلے گا but generally opinions یہی کہتے ہیں کہ majority of the women are on the side of you know جو کمالا حارس اور جو men ہیں they are motivated towards Donald Trump so یہ جنڈرٹ گیپ ہے اس کو فائدہ اٹھانی کوشش کی تھی American you know obviously بات ہے جو جو ڈیموگریٹک پارٹی ہے اس نے but obviously this is a rejection of the gendered approach on the part of Democrats اور جو women card play کرنے کوشش کی گئی جو کہ racial card play کرنے کوشش کی دیموگریٹک پارٹی کی طرح سے that failed and Donald Trump ultimately won the elections beating all those speculations i mean one of the you know key element of this election was that Donald Trump had won those swing states جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ usually جوہاں وہ last election Donald Trump وہاں سے آرے تھے جیسے Wisconsin کی بات کیا سکتی ہے جیسے سب سے important جو تھا that was Michigan کی بات کیا سکتی ہے یہ وہ states ہیں جہاں پہ Donald Trump election ہارے تھے but اس طرح ان کی جو performance تھی that was much better than it was before so in that context ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو Donald Trump ہیں ان کی personality نے ان کے program نے اور دوسری طرف جو ڈیموگریٹس کے blunders ہیں دے دونوں بڑے important factors انہوں نے role play کیا ہے in electing the president but ناظرین ایک element جس کو سارا میڈیا almost پاکستان میں ignore کر رہا ہے almost all media جو ابھی تک میں دیکھا ہے وہ ignore کر رہا ہے وہ ہے congress کی elections ناظرین جب last time Donald Trump elect ہوئے تھے 2016 کے اندر تو اس وقت ان کی جو senate تھا وہ basically Republican majority تھی لیکن جو house تھا وہاں ڈیموگریٹس کی majority تھی اور نینسی پیلسی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ tough conditions create کی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو دو impeachment شروع ہوئی house کی طرف سے اور جو senate تھا اس کے اندر جو ہے وہ Republicans defeated it اس طفعہ ہم جانتے ہیں کہ جو ابھی election سے پہلے ڈیموگریٹس کی majority تھی low house میں but upper house میں 50-50 تھا but ڈیموگریٹس had an edge because vice president was Kamala Harris but اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو result آئے ہیں اس میں senate کے اندر majority you know لے لی ہے Republicans نے اور جو کہ بڑی important ہے جو Trump کی پہلی دفعہ کی طرح ہے but house کے اندر بھی it is most likely ابھی تک کے جو results ہیں that جو Republicans ہیں they will gain the majority so it's a clean sweep on the part of the Republicans and Trump and I think no other Republican candidate could have got that majority for them the way Trump did so I think جب نکی هلے election campaign کر رہی تھی in the primaries against Donald Trump جو Republicans تھے who were considered to be harsh but they proved to be more rational than you know Democrats جو نیوگریٹس کی and it didn't work for them but جو Democrats Republicans تھے they are conservative and their conservative politics did pay paid them off in this result تو اس طرح اگر دونالد ٹرم پریزر منتے ہیں تو ان کے اوپر فائنیشل رسٹکشنز کم ہوں گی ان کے اوپر جو امپیچمنٹ کا تھریٹ کم ہوگا اور he will not just command the executive but his party would command and his agenda would command the congressional policies as well so in that context financial ہو چاہے آل دو اس طرح انہیں announce نہیں کیا کہ میکسیکن وال بناؤں گا but انہیں speech کی آج انہیں کہا کہ میں جو باورڈرز ہیں ان کو seal کروں گا تو اس طرح کی جو policies ہوں گی اور جو چائنیز کے پر terrorist بات کی جاتی ہے آہ یا ان کی انہیں کہ میں وارز انیشیئٹ نہیں کروں گا وارز کو ختم کروں گا ان تمام معاملات پہ جو فورم پالسی ہے خاص کر جو domestic agenda ہے ان کا جا کے اس میں congress کی لاجدی سپورٹ ان کے ساتھ رہے گی and therefore ڈونل ٹرمپ ہم کہہ سکتے ہیں اس ساری بات کے ساتھ that ڈونل ٹرمپ has become more اور tough time دیتی but this time جو ڈیموگرک پارٹی ہے جو اس کو clean ڈیفیت ہوتی ہے اور ریپبلکنز کو clean سویپ ہوتی ہے تو ڈونل ٹرمپ will emerge as more powerful and he will be more free to pursue his agenda which he thinks is better for the United States so to conclude ناظرین ہم نہیں مانا جا سکتا it should be taken as a perspective only and it should also be known that یہ جو elections ہیں یہ نہ صرف ایک 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 ہیپوکرٹک آئیڈیالوجی کی ڈیفیت ہے بلکہ یہ ایک اس آئیڈیالوجی کی شک فتح ہے جو ریلائے پپولر سپورٹ پر کرتی ہے جو میڈیا پر ریلائنگ کرتی جو میڈیا سنسوس پر ریلائنگ کرتی جو پر ریلائنگ کرتی جو کی ریلائی پر ریلائے کرتی ہے and it is also the victory of an ideology which has roots with the people rather than dependence on the supportive superstructure institutions thank you so much for watching this program keep watching this channel for more details on موسیقی